مجھے اس دن ایک بندہ کر لگا شادی بیان میں اتنی گنجائش ہے اتنی سختی نہیں ہے کچھ نہ کچھ گانے بجانے کی اجازت ہے میں نے کہا جی ہاں آپ یہ حدیث پوری تو پڑھ دیں جس میں لکھا ہوا ہے صحابہ کرام کا دور میں گانا بجانا شادی میں ہوتا تھا یہ پوری حدیث سنا دیں بات پوری ہو جائے گی آجی میں نے تو اتنی پڑھی ہے میں نے کہا میں نے پوری پڑھی ہے یہی حدیث پوری سنا دو پوری سنا ہو تو بات ملکل ٹھیک ہو جائے گی واقعہ یہ تھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں وہ حضرت عفراء رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں وہ شہید ہوئے جنگ بدر میں ان کی بیٹی کی شادی ہے حضرت روبائی رضی اللہ عنہ کی اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں صحابہ کہتے ہیں نابالہ بچیاں بیٹھی تھی انہوں نے دف بجانا شروع کر دیا اس موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمائے ٹھیک ہے شادی میں اس کی اجازت ہے میں نے کہا سنو دف بجایا تھا ڈھول نہیں بجایا تھا اور نابالہ بچیوں نے گایا تھا بالہ عورتوں نے نہیں گایا تھا کسی گویہ کو نہیں بلوایا کسی مراسی کو نہیں بلوایا کسی کی سیڈی اور کیسٹ نہیں چلائی کسی کنجر خانے کو منقد نہیں کیا وہ چھوٹی بچیاں تھی صحابہ کی اولاد تھی ہاں آج بھی چھوٹی بچیاں بیٹھیں اور یہ کام کریں تو کون روکت ہے اور دف ہونا چاہیے دف ڈھول نہیں ہے ایک ڈھول ہوتا ہے ایک ڈھول ہوتا ہے اس میں بڑا فرق ہے ڈھول وہ ہے جس کے دونوں طرف سے چمڑا ہو اور دف وہ ہے جو ایک طرف سے برتن ہو ایک طرف سے چمڑا ہو دف اور ڈھول میں زمین تے حسمان جرہ فارکے پوتر تے پیو جرہ فارکے اور ہم اس کو بٹھا کر شادی انہیں نہیں ہے سب اجازت ہے شادی خانہ آبادی کے لیے کی جاتی ہے اور شادی خانہ آبادی بنتی تب ہے جب اللہ کے حکمات کو توڑا نہ جائے تو یہ نکاح ہم سے یہ چاہتا ہے